میں آ کر اور جیسے جعوید ابھی بتا رہے تھے کہ کوئی بھی یہاں پہ جیوسی ابھی میں کو تو یاد نہیں ہے آپ لوگ کو جو کوئی پرانے یا بیٹھے ان کو کچھ یاد ہوگا یہاں پہ نہیں آئے ہیں اس کا کوئی ریزن نہیں ہے جعوید تو پلالن نے جو بدلاب جو آیا ہے پلالن میں اس کا جو ذمہ واری ہے یہ آپ سب کی ہے اور کوئی بھی جو چیز ہے اس کو نیچے سے کھینچ کے اوپر لے کے آنا اس میں بہت 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 محنت لگتی ہے now this i know students also you must teachers you must understand for anything if you have to make a particular thing it takes lot of time and thereafter to maintain it اور اس کو وہاں پہ maintain کرنا اور اس کے بعد گھیرے دیرے اور اس کو بہتر کرنا اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن اس کو بگاڑنے میں اس چیز کو بگاڑنے میں کوئی time نہیں لگتا کوئی محنت نہیں لگتی ہے now if you want to spoil a thing you are understanding what i am saying yeah so if you want to want to spoil a particular thing it doesn't take any effort but if you are you know if you are at a level of say 80 percent and you want to go from 80 to 85 it will take lot of lot of effort and you want to maintain at 85 percent thereafter maintenance also lot of effort but it will not take any time from falling from 85 to 30 percent it won't take just stop studying just get into all that activities what this beautiful song which was uh you know uh recited over here on on the tune of sunday سے آتے ہیں you get into any any uh activities and you can straight away fall down so palhalan نے جو change over کیا ہے اس کو وہیں پہ maintain کرنا اور اس کے بعد اس کو اوپر لے کے جانا یہ سب آپ نے کرنا ہے اور جمیواری سب آپ کی ہے کوئی کس کوئی کسی سے مو نہیں مڑے گا ہم تو جہاں بھی جاتے ہم یہی بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہو ہم آپ کے پیچھے پیچھے کھڑے ہیں آپ کو آپ کو کھینج کے لے کے آئیں گے آئیے یہاں پہ ہمارے ساتھ چلیے لیکن اگر کوئی گلت راستے پہ ہوگا تو ہم اس کا سامنے کھڑے رہیں گے اس کو آگے نہیں جانا دیں گے یہ آپ آپ سمجھ لیں بات کو میری بات کو تو یہ ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے اور I am really so so happy to be here in this school and I must congratulate you the principal the teachers the children of this school the kind of very small little performance which i have seen and i am sure the talent which you have is much 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 more which is which has been seen over here and uh I was really impressed by uh by the songs which have been given over here دو کیپٹ اپ اور کس طرح سے اس کو آگے لے جا سکتے ہیں تو آپ کا جو یہاں پہ ہمارے میمبرز ہیں اور جو پلالان کو بولتے ہیں سب سے بڑا گاؤں ہیں یہ نورت کشمیر کا سب سے بڑا گاؤں ہیں پاپلیشن کافی زیادہ ہے اور آپ کا جو انٹریکشن ہے سیویل ایڈمیسٹریشن ہے یا یہاں پہ جو بھی ایجیسیز ہیں سیکیورٹی فوسیز کی ایجیسیز ہیں ان کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کو رکھنا ہے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے اگر میری طرف سے کوئی بات آ رہی ہے آپ کے لیے آپ نے وہ سمجھنا ہے وہ کیوں آ رہی ہے اگر ایڈمیسٹریشن کچھ بولتا ہے کہ یہ چیز اپنے سامنے آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کو سمجھنا ہے آپ نے اور آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ دوسرے سمجھیں گے اور جیسا پلالان تھا ویسا نہیں رہے گا دوہزار بیس میں الیکشن ہوئے تھے یہاں پہ اور پہلی باری میرے خیال میں چونتیس پینتیس پسند کے تقریباً یہاں پہ ووٹ پڑا تھا یہ آپ میمبرز کو پتا ہو گئے یہ تو یہ جو پروسس ہے یہ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے مثال بنانا ہے آپ نے کہ جو آپ لوگ سوچتے ہوں ویسے نہیں ہے ہمارا جو یہ علاقہ ہے ہمارا جو اپنے گاؤں بولنا ہے تو گاؤں بولو یہی تو میرے کو چھوٹا سا شہر لگ رہا ہے یہاں سے جب میں پلالان کے اس موڑ سے مڑا تو ایسی دکانے تو میرے گاؤں میں تو نہیں ہے کبھی آپ آئیے گا میرے گاؤں میں وہاں پہ نہیں ہیں ایسی زہولتیں تو اس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے now a word about for the teachers and for the students now now teachers you are the ones who are the pillars of our society and you must remember what you tell the children of your of your school and how they are growing up in the school they trust you more than their parents and I still remember ابھی بھی میں میرے کو یہ خیال آتا ہے ہمارے بھی جب بچے جب بڑے ہو رہے تھے سکول میں تھے تو وہ یہی بولتے تھے کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہو ہمارے teacher نے یہ بولا ہے یہ میرے کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ بچے آپ کے بولتے ہیں کی نہیں بولتے ہیں ہمارے تو بچے یہ بولتے تھے کہ پاپا ہمیں آپ ٹھیک نہیں بول رہے ہو ہمارے تیچر نے یہ سکھایا ہے یہ صحیح ہے so your responsibility is much much more to build a capable society your contribution is the maximum and the kids who are sitting behind you need to be looking forward and you need to be selecting your role models which are there somewhere doing so good for the society and for the nation choose your I always keep saying choose your role models very very carefully and take inspiration from people who have done good and set a aim for yourself and do very well in that I wish you all the very best for all your endeavors and آپ سب کو بھی میں پہلے تو بہت 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 دیتا ہوں کہ جس طرح سے پلالا نے change over کیا ہے اور جو ترقی آپ سوچ رہے ہو کہ ہم کرنا چاہتے تھے اس کی راہ میں آپ آگے چل رہے ہو تو اس کے لئے آپ کو بہت 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 بات and the administration which is here we will try to interact with them and see whatever issues we can resolve along with them we will try to do that all the very best خوش رہو خوش آل رہو ترقی کرو اپنے پریوار کو اپنے گاؤں کو اپنے دیش کو آگے لے کر جاؤ thank you موسیقی